ہیلو گائز بیلکم بیک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور جو جو ہماری یوٹیوب فیملی کے ساتھ نئے لوگ جڑ رہے ہیں تو ان کا بھی ہماری فیملی میں سواگت ہے اور جو نئے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو گائز کرپیا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم آگے بھی آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتے رہیں اور انبوکسنگ کرتے رہیں اور ریویوز آپ کو دیتے رہیں تو گائز آج ہم نے مگایا ہے ایک جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھی لیا تھا دیکھی لیا ہوگا تھم نیل میں کہ ہم نے آج آپ کے لئے ایک ابھی جو اپریل لاسٹ ویک میں لانچ ہوا ہے اس کا ایئر فون مگایا ہے دیفی دیفی کمپنی کا ہے تو گائز ہم چلو باکس کو اوپن کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ہم اس باکس کو کھولتے ہیں ابے جلدی بول کر سبے پنوے لکلنا ہے تو گائز ہم اس باکس کو کھولتے ہیں تو جیسا کہ گائز آپ دیکھ رہے ہو فلپ کارڈ نے اس بار کی پیکنگ کچھ بہت ہی عجیب سی کری ہے صرف ایکی ٹیپ لگی ہوئی ہے جیسا کی آج کل فلپ کارڈ جو ہے نو پلاسٹک یوز پر چل رہی ہے بٹ اس کی جو ٹیپ لگی ہے بہت ہی ڈھیلی ڈھلی سی پیکنگ ہے تو گائز چلو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں اور دیکھو اس لیے ٹیپ کھول رہی ہے تو گائز اس باکس میں یہ ہمارا بل ہے یہ آپ کو بتائیں گے کتنے کا پڑا ہے لاسٹ میں ابھی نہیں بٹی انڈر تھاؤزنڈ روپیز ہے میں آپ کو بتائیتا ہوں آپ کمنٹ میں گیس کر کے بتائیے کہ کتنے کا ہے جلدی فاست اس سے پہلے کوئی اور کرتا ہوں گائز باکس بہت بڑیا لگ رہا دیکھنے میں یہ دیکھئے یہ ڈی ی اے فی ڈی ای فی کمپنی کا نیک بینڈ ہے یئر فون اور اس کا جو مانگانے کا پرپس تھا مین وہ تھا یہ قوک پئر اور کنیکٹ مگنٹک آن آف ہے تو گائز میں نے بورڈ کے جتنے بھی ابھی تک مگائے ہیں وہ مگنٹک کا نہیں آیا ہے آپ نے میری باقی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو اگر جو کوئی رگولر دیکھ رہے تو یہ دیفی فیوزن ایکس پرو یہ دیکھیں فرنٹ لوک ہے باکس کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ آپ کو سائیڈ سے لوک دکھا دیتے ہیں اس کی یہ جس میں اس میں لکھا ہے کیا لکھا یہ ہے انوارمنٹ نوائز کینسلیشن انوارمنٹ نوائز کینسلیشن اس پرائس میں آپ کو انوارمنٹ نوائز کینسلیشن مائکرو فون مل رہا ہے اس سے بہتر میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا آئی پی ایکس 5 کا وارٹ ریزسٹنس ہے سب میں ہوتا ہے اور بلیوٹوٹ 5.2 ابھی بھی بہت سے نئے لانچیز ہو رہے ہیں یہ ایئر فون کے اس میں بلیوٹوٹ صرف 5.0 یا 5.2 جو بولتے ہیں وہی دے رہے ہیں یا 5.1 آ رہا ہے اس میں دیکھو بلیوٹوٹ 5.2 ہے لیٹس وزن چل رہا ہے اور اس کی یہ سائیڈ کی لوک دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اس میں دیا ہے تربو موٹ لو لیٹنسی 60 ایم ایس گائز 80 چل رہی تھی 85 چل رہی تھی پر تربو موڈ لو لیٹنسی 60 ایم ایس ہے تو 60 ایم ایس ہے سب سے لویس چل رہا ہے ابھی بورٹ 2.05 پرو کا بھی میرے خیل اتنا ہی ہے لگ بگ اور اس کا بیک اپ جو ہے 16 آز کا پلی بیک ٹائم ہے تو گائز 16 آز برا نہیں ہے کم ہے بٹ چلو نوٹ بیٹ اور یہ 10 مینٹس کا آپ کا چارج میں 8 گھنٹے چلے گا تو گائز 16 گھنٹے بہت ہوتا ہے ایک دن چارج کرو گے تو اٹلیس آپ 2 گھنٹے گیم میں جتنا بھی کھیلتے ہیں 2-3 گھنٹے تو میں گیمنگ کے لیے نہیں کہوں گا ہی انوارمنٹ noise cancellation ہے اس میں اور یہ باقی آپ بیک سیٹس فرنٹ دیکھ لیا آپ نہیں فرنٹ لوک دیکھ لیجئے اور باکس بہت سندھا لگ رہا ہے اس پرائس رینج میں اتنی امید نہیں تھی کی ایسی پیکنگ ہوگی تو گائز اب یہ ڈیک لک دیکھیں fusion x pro لکھا ہے اور یہ یہاں پر onlydafi.com ان کی سائٹ ہوگی انسٹاگرام فیس بک تویٹر کا لنک ہے اور یہ کچھ imagine کر کے یہاں پر کچھ دیا ہوئے چارجنگ نومز اینڈ پرکوشن گارلین چارجنگ برک اڈرپٹر کیبل وائر 5 وولٹ 2 ایم پیر اوکے جو پیکج کے کنٹنٹ میں ہے وہ آپ کا یہ رہنے والا ہے یو ایس بی ٹائپ سی کیبل 2 ایم پیر ایڈیشنل ایرم اچھا اوکے ایرم افس ہو دیا ہے ساتھ میں ان مینویل این ورانٹی کارٹ یہ یہ باکس میں آپ کی چیزیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ تھوڑا سا کلیر کرتے ہیں اس کو تو گائز اب رہا نہیں جارہا اس کو کھولتے ہیں باکس کو فٹا فٹ اس باکس کو کھلتا کہاں سے ہے گائز تو گائز فٹا فٹ سے باکس کو کھولتے ہیں اور اس کو کھولیں کیسے یہ تھوڑا سا یہاں سے اس کرتے ہیں اس کو کھولنا ہی بہت مجھے لگا ہے اگر کیسے وہ ہیٹ ہوں کھول رہے ہیں اس کو کھول رہے ہیں اس میں دیکھو سیل لگی ہے سیل کو ہم کھول رہے ہیں کھول جائے دوارہ تو نہیں لگا سکتے ہیں اس کو کھول کے اس لگا سکتے ہیں پتہ نہیں آتا ہے اگر دوارہ کھول کے لگا ہے تو یہ فریش ہی لگ کھول رہی ہے اور ایک آجاب باکس کھول لیا ہے ہم نے اس کو اور اور یہ اس کے ہیڈ فون ہے اور یہ اس کی چارجنگ کیپل ہے اس کو کھول رہتے ہیں اس میں بھی کیپ لگیا ہے اس میں چکتے ہیں ہے تو یہ جس کا وہ ایئر موف ہیں دو لگ لگ سائز کے ٹائپ سی ی ای ایس بی کیبل ہے تو گائز یہ آپ فالو آس آن ڈی ای 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 انسٹاگرام ان کے وہ ہیں ونی ایر ورانٹی کارڈ منفکچرنگ اور یہ اس کے بارے میں کچھ آپ دیکھ سکتے اس کے بارے میں نمید ہے آپ بچ میں کچھ اس میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے جب چارجنگ کریں گے تو ریڈ لائٹ رہے گی اور جب فل چارج ہو جائے گا تو بلیو ہو جائے گی ویک پیر انڈ کنیکٹ ہے ای 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 ڈی آس اس اسٹ انٹ ری سیٹ دا ڈی وائس ڈلانگ پریس پلاس and minus buttons simultaneously for 6-8 seconds to clear the previous list of connected devices and reset the neckolor تو ایسا کرنے سے آپ کا جو یہ neck bound ہے وہ reset ہو جائے گا اور یہ کہے چلو اسے بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ نکالتے ہیں اس کو باہر اپنے اپنے ہمارے کچھ ایسا ہے یہ نیک بینٹ اس پہ کچھ یہ سٹکر چپکا کے دی آنے اس کو کھول لکھتے ہیں ہم اس کو ہم نکال لکھتے ہیں اس کا پلاس مائنس بٹن اور یہ آن آف کا بٹن ہے آئی ٹھنک جو ہمیں لگ رہا ہے اور یہ اس میں دیفی کا اس میں یہ لوگو دیا ہوئے بڑا سندھر چمکدار سا دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہ دیفی کا یہ یہاں دیا ہوئے یہاں لوگو ہے اور یہ آن آف کا بٹن ہے اور کچھ ایسے اس کے یہ بڈز ہیں کچھ الگی لگ رہا ہے اندر اس کے جالی لگی ہوئے ہیں جو گائز بیلڈ کوئلٹی گائز بڑی ہے اس کی کھول کے پھر ایسی ہو جاتے ہیں اور اس کی جو یہ والی وائر ہے آپ نے پہلے ڈیزو والے میں دیکھا ہوگا اس کی وائر تھوڑی سی پتلی تھی یہ وائر تھوڑی سی ہارڈ ہے اور اچھی لگ رہی ہے تو وائر سٹس بھی کرا جاتے ہیں گائز اس کا اسی میں تو میں اس کو پہلے اپنے اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں جس سے ویڈیو بن رہی ہے تو گائز اس کو ہم آن کریں گے تو اس میں اور اس کا چارجنگ پوینٹ ہے یہاں پر اس میں کور لگا ہوا ہے اس کو ایسے کھول لیں گے اور دیکھو اسے آن ہو گیا یہ اسے پکڑ کر کھچنا پڑے گا اسی سی پورٹ اس کا اس کو بند کر لیتے ہیں گائز اسے آن ہو گیا یہ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ تو گائز یہ ڈیفی والے جو ہم نے کنیکٹ کر لیے ہیں ہیڈ نیک بند تو اب جو آپ وائس سن رہے ہیں وہ اسی کے نیک بند سے سن رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو بتا دیں کہ یہ 10 mm کے ڈرائیبر ہے اس کے فیچرز جو ہے فیچرز بتا رہا ہوں میں اسی کے نیک بند کی وائس سے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ انوارمنٹ کینسلیشن کتنا آ رہا ہے جیسے باہر سے کوئی شور نہیں آ سن رہا ہوگا کوئی گاڑی گھڑی کی وائس نہیں سن رہی یا کچھ بھی ڈیسٹرگبینس پہلے سے وائس کیسی آپ کو پتا چل جائے گا تو تھوڑا سا فیچرز میں اسی میں بتا رہتا ہوں اس کے 10 mm کے ڈرائیبرز ہیں اور انوارمنٹ نوائز کنسلیشن جس کے میں بات کر رہا ہوں ابھی اپی ایکس فٹر رزیسٹرن بلیوٹوٹ 5.2 ہے اور ٹربو لوڈ ٹربو موڈ ہے لو لیٹنسی 60 امیس تو سکسین آرز کا پلی بیک ہے اور ٹین منٹس چارجیں گے تو گائز مجھے تو میں نے اس کی ساؤنڈ سنی ہے مجھے جو میرا جو ریویو ہے اس میں وہ بہت ہی ہائی باس نہیں ہے ایک دم بیلنس باس ہے اس کا ٹربل بگرہ اچھے ہیں رائٹ اور لیفٹ کا کمبینیشن بہت ہی بڑیا کی ہے اور اس کی جو وائس کلیارٹی ہے بہت ہی بڑیا ہے کتنا چلیں گے کچھ آئیڈیا نہیں ہے بٹ جو یہ چل مطلب ہے بوائس جو اس کی آرہی ہے جو ابھی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت ہی بڑیا ہے جو باہر کی آواز نہیں ہے یا جو مقصد تھا اس کو لینے کا وہ یہی تھا کہ جیسے باہر کی نوائس وغیرہ بہت آتی ہے انوائرمنٹ کی تو وہ اس میں نہیں ہے تو اس لیے یہ اس کو پرچیز کیا گیا تھا کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کی ساؤنڈ کوالیٹی کیسی ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں گائز اس کی ساؤنڈ کوالیٹی کیسی ہے اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے نارمل وائس میں تاکہ آپ اس کو پتا کر سکیں کہ کیسی یہ وائس تو گائز ہم واپس آ گئے ہیں یہ میں نے ہٹا دی ہیں اب اس میں کنیکٹیز بھی ٹی سے اس کا ایک سمپل ہے یہ بڑیا اس کو صرف آپ ڈسکنیکٹ کرو گے اپنے آپی مطلب یہاں سے ہٹاؤ گے تو یہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو جو یہ بہت بڑیا لگا مجھے اور اس پرائس رنج میں تو اس کا پرائس میں بتا دیتا ہوں اس کا پرائس جو مجھے پڑا ہے ماتر 7.99 7.99 گائز یہ دیکھئے یہ دیکھئے گائز ڈیفی فوز لون فوز لون ہے کہ فیوزن ڈیفی فیوزن ایکس پرو 7.99 میں اس کا جو پرائس میں یہ پڑا ہے سیل میں آگے یہ نہیں گیا سکتا بٹ جو ابھی جو پرائس ہے وہ اس کا یہ ہے 7.99 ابھی بھی یہ سیل میں چل رہا ہوگا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اوپر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا پرائس چل رہا ہے جو ابھی لیٹس پرائس چل رہا ہوگا جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس دن کا پرائس میں آپ کو دکھا دوں گا تو بہت ہی بیلنسڈ ہے یہ مطلب ہائی باس نہیں ہے بہت زیادہ دھمک ہے ایک دم مطلب بیلنس باس ہے بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم نہیں ہے مطلب جو ہائی باس لور نہیں ہے وہ ڈیفنیٹلی اس کو لے سکتے ہیں اور گیمنگ ایکسپیرینس بھی اس کا اچھا رہنے والا ہے اس کا کوئی ویڈیو نہیں کروں گا گیمنگ کا کیونکہ سکسٹی ایمیس لو لیٹنسی ہے تو وہ سی میل جیسے بورٹ ٹو جرو فائی پرو ہے ویسا ہی ہے کیونکہ جو وائیلیس سے آپ جتنی مرجی وہ کر لو تو اس کی پنگ جو ہائی رہتی ہے وہ سکسٹی ایمیس مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے ایک بار ویڈیو بنائی بھی ہے وہ اپریل فون کے نام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کی کیسا ہے آپ وائیڈی لیں میں کہوں گا گیمنگ کے لیے گیمنگ گومنگ کا وائیلیس کا میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے تو میں اس کو ریکمند گیمنگ کے لیے نہیں کروں گا بٹ کمپنی نے اس کو گیمنگ کے لیے فلپ کارڈ میں آپ کو آل راؤنڈ بری جیسا کچھ بھی نہیں دیکھے گا صرف ہی ڈیسی کا سمپل دیا ہے کی کیسے کیا ہے بٹنز تو آپ کو پتہ ہی ہیں کیسے یوز کرتے ہیں اس میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے ایک پلس مائنس کا آپ کو دیا ہے کی ریسیٹ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا آپ اسی ساپ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں گائز اس میں تھوڑی سی بات مجھے ایک آر لگی ہے جو میں بتانا آپ کو بول گیا اس میں جو گائز کہیں پہ بھی اس میں لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن مطلب نہیں دیا ہے کی کون سا لیفٹ ہے کون سا ایئر بٹ رائٹ میں آپ کو اس کو ایسے لگانا ہے یا ایسے لگانا ہے تو کہیں پہ بھی مجھے دکھا نہیں ہے گائز کسی کو دکھا ہے تو آپ جب رو بتائیں بٹ میں نے اس کا ایئر بٹ بگرہ سارا دکھا ہے تو کہیں پہ بھی مجھے ایسا نہیں دکھا ہے کہیں پہ اس کا لیفٹ رائٹ کا لکھاؤ بٹ آپ کو یہ بٹن بٹ رہتا ہے وہ رائٹ پہ رہتا ہے تو رائٹ سیڈ پہ آپ اس کو لگائیں گے آپ اس کو آپ نے چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب میں بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں لکھا بکس کو ریجسٹ کر سکتا تو گائز اتنی سی تھی یہ ویڈیو اور نیک بین ہم اور بھی لائیں گے اور گائز ہم میں ایک بات یہ کہنے والا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی بیجی امی گیمنگ کے لیے کوئی گیب وے کرنے والے ہیں تو گائز جلدی سے جلدی آپ گیفٹ یا اپنی طرف سے کچھ ایسا لانچ کر پائیں تو گائز تھینک یو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور جو نئے سبسکرائیبر جوٹ رہے ہیں یا پرانے ہیں بہت بہت ہی ان کا دھنی واد آپ کا مرس جون نے کے لیے تو گائز ملتے